بسم اللہ الرحمن الرحیم سینٹ الیکشن کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے تمام لوگوں نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہے صرف ایک ووٹ جماعت اسلامی کا باقی ہے اور جماعت اسلامی نے کہا ہوا ہے کہ ہم غیر حاصل رہیں گے آلریڈی وہ اعلان کر چکے ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم سینٹ کے الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے لیکن مجبوری ہے ابھی ساڑھے تین ہو چکے ہیں پانچ بجے تک ووٹنگ کا ٹائم ہے تو الیکشن کمیشن پانچ بجے تک انتظار کرے گا پانچ بجے تک اگر جماعت اسلامی نہیں آتی جنہوں نے نہیں آنا یا آ جائے اس کے بعد پالنگ بند کر دی جائے گی اور گنتی کا عمل شروع ہو جائے گا گنتی کا پروسس میکسیمم آدھا یا ایک گھنٹہ لے گا ورنہ تو آدھے پونے گھنٹے میں یہ کام ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ چھے یا سات بجے کے دنویان میں آپ کو نتائج مل جائیں گے اہم ترین ریزلٹ حفیظ شیخ بمقابلہ یوسف رضا گلانی آپ کہہ سکتے ہیں حکومت بمقابلہ عاصف درداری مریم نواز بلاول بھٹو نواز شریف اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اچکزے گیارہ کی گیارہ سیاسی جماعتیں جن کو پی ڈی ایم کہا جاتا ہے ان سب سے اس وقت عمران خان کا مقابلہ ہے بہت دلچسپ مقابلہ ہے وزیراعظم نے بھی ووٹ کاسٹ کیا اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے ووٹ کاسٹ کیا مولانا فضل الرحمان ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے کیونکہ وہ اسمبلی کے امیدوار نہیں ہیں اور اس کے علاوہ عاصف علی زردادی نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا کیونکہ وہ بیمار ہے شدید بیمار ہے ان کا ہاتھ وغیرہ کام پر رہا تھا اس پر بھی کچھ لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے کہ اللہ نے ان کو دکھا دیا آخر وہ لوگوں کے ووٹ خراب کروا رہے تھے جس طرح آپ کو پتا ہوگا علی موسیٰ گلانی کل پی ٹی آئی کے چند ایم اے نے اس کو بتا رہے تھے کہ آپ نے ووٹ کو اس طرح سے ضائع کرنا ہے اور آج عاصف علی زردادی کا اپنا ہی ووٹ ضائع ہو گیا کیونکہ ان کے ہاتھ کام پر رہے تھے ان کا جسم کام پر رہا تھا وہ شدید بیمار ہے تو ابھی وہ بیمار ہے اس طرح کی تنقید بنتی نہیں ہے اس شخص پر وہ سینئر سیاستدان ہے باقی معاملات آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے اس کے علاوہ شہریار افریدی جو ہے پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ ضائع کر دیا انہوں نے سائن کر دیا ووٹ کے اوپر حالانکہ ووٹ کے اوپر نمبر لکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ووٹ ہمارے عام ووٹوں کی طرح نہیں ہوتے اس لئے ان سے بھی ملٹیک ہوئی اور ان کا بھی ووٹ ضائع ہو گیا اور اس کے علاوہ شباز شریف بڑے پریشان رہے بہت زیادہ ان کا ایک ایمینے تھا عالم داد لالے کا وہ غائب ہے وہ ابھی تک میرے خواہ سے نہیں آیا تو کافی لوگ اب غیر حاضر بھی ہے ان کی لشبیہ بھی سامنے آ جائے گی وہ پریشان رہے ہیں اور ایک دو لوگ موبائل اندر لے کر گئے تھے ان کے ووٹ کینسل کر دیا گئے لیکن وہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو درخواست دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ ووٹ کاش کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے اندر اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جن لوگوں نے ویڈیوز بنائی وہ علی موسیٰ گلانے والی وہ بندہ بھی سامنے آگئے اس وقت بھی آپ لوگ تصفیر دیکھ رہے ہیں ان کا نام بتایا جارہا ہے کیپٹن جمیل اور اس کے علاوہ اسلم خان ایک اور نام ایک اور شخص موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ گیم کی کہ بھائی ہم آپ سے پیسے لیں گے آپ ہمیں کروڑوں رپیہ دے اور ووٹ آپ کو دیں گے ہم عمران خان کو یا حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن جس طرح سے وزیراعظم صاحب آج اسمبلی میں آئے اور ان تین لوگوں کے ساتھ سپیشلی ملاقات کی سیلفیاں بنائی بڑی گفشپ لگئے اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سارا پری پلانٹ تھا اور انہوں نے پکڑنا تھا فی الحال اور پکڑ لیا بری طرح سے پکڑا ایکسپوس کیا پانچ بجے کلوز ہو جائے گا سارا کا سارا عمل اس کے بعد گنتی شروع ہوتی ہے جو بھی نتائج آئیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ پانچ سوہ پانچ یا ساڑھے پانچ کے درمیان میں لائف آؤں گا پھر میں آپ لوگوں سے سامنے ریزرٹ رکھوں گا کیا کچھ ہو رہا ہے اپنا بہت خیال رکھیں ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں سبسکرائب کریں اللہ حافظ